شعباز شریف صاحب کہا کرتے تھے میرے ساتھ انٹریو میں بھی کہ وہ موجودہ آرمی چیف کے خلاب بغاوت اور میوٹینی کی سازش تھی آپ کی انفرمیشن بھی یہی ہے؟ دیکھیں میں اس وقت تک شعباز صاحب چونکہ ایک ایسے منصف پہ تھے کہ ان کے پاس کالیٹی انفرمیشن موجود تھی میں اب اس انشوز کو فل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت تو میرے پاس آئی وز ناٹ پریوی ٹو دے انفرمیشن میرے معلومات نہیں تھی لیکن میری اسیسمنٹ ضرور تھی اور میں اس اسیسمنٹ میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹورڈز میوٹینی یا ٹورڈز سیول وار ایک اٹیمٹ یقیناً تھی اور اس میں جو ٹارگٹ ایز ای نیوکلیس تھا وہ موجودہ آرمی چیف اور ان کے جو ہمراہ ان کی ٹیم تھی وہ تمام لوگ تھے کیبنٹ سے اپنے پہلے خطاب میں آپ نے کہا تھا کہ نو مئی کے ذمہ داروں کو نہیں چوڑا جائے گا ابھی تک ہم نے اس سلسلے میں مزید جو ملزم ہے نہ ان کی گریبتاری دیکھی اور نہ جو لوگ گریبتار ہیں ان کے کیسز آگے بڑھ رہے ہیں کیوں ہم قطن یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ایسا تاثر عبرے کہ موجودہ حکومت یا پاکستان کے جو ادارے ہیں جوڈیشل ادارے ہیں باقی ادارے ہیں وہ اس میں پرسنل ونڈیٹا یا ونجنس کی صورت ان کی نظر آئے کہ وہ کوئی ذاتی منتقم مزاج بن گئے ہیں اور انتقام کی صورت میں کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جو پروسس ہے وہ ڈیو کورس میں جائے گا ڈیو پروسس آف لا ڈیو پروسس آف لا پچھلی حکومت نے یہ بنایا تھا کہ جن لوگوں نے ملٹری انسٹالیشن کو اٹیک کیا ہے ان کے مقدمات ملٹری کورس میں چلیں گے آپ کی حکومت بھی ویسا کرے گی اچھا میں ویسے اس حکومت میں آنے سے پہلے بھی اس کا قائل بھی تھا اور میں نے پبلک پوزیشن بھی اس پہ لی ہے میں نے تو اس پہ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی ہمارے ہاں چونکہ ایک بدقسمتی سے سیول ملٹری ریلیشن کے حوالے سے عرصہ دراز سے ایک بحث چلی آتی ہے تو جب بھی ملٹری کا کوئی بھی سوشل کردار سامنے آتا ہے تو اس پہ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں ورنہ میرا یہ ویو ہے کہ یہ سٹینڈرڈ پروسیجرز ہیں دنیا میں کئی ممالک میں ہیں جہاں پہ بھی ملٹری انسٹالیشنز پہ یا ملٹری پرسنیل پہ حملے ہوتے ہیں یا کوئی ان کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو جس میں پوائنٹ آف انٹریکشن جو ہے وہ ملٹری ہو تو وہ اپنے کوٹس تشکیل دیتے ہیں